ایک حدیث یاد آئی یا عبادر کشتی مضبوط بنا لے سمندر بڑا توفانی ہے اور راستے کا کوئی پیسہ ٹکا ساتھ رکھ لے سفر بڑا لگتا ہے وَخَفِّ فِي الْحَمْ فَإِنَّ الْآَقَبَتَكَهُوتَ اور دنیا کے بوجھ سر پہ تھوڑے رکھنا کہ خود ہی اٹھانا ہے تمہیں رکھاٹی بڑی مشکل ہے اس میں سے گزرنا اس کے لئے احسان ہوگا جس کے سر پہ وزن تھوڑا ہوگا وَأَخْلِصِ الْعَمَلْ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِّيرٌ اور عمل کو خالص رکھنا اور رکھنے والے کی نگاہ بڑی تیز تو ہم سب موت کے مسافر ہیں آخرت کی طرف ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت کے قریب کر لیتا ہے تو اس جہان اور اس جہان کا بہترین زادرہ وہ تعویٰ تیلاللہ تمہیں رجی چاہتا ہے کہ آپ شوق سے جاؤ چھٹیاں ہوتی ہیں تو یقیناً گھر جانے کو جی چاہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس جی چاہے کو توڑنا وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَرْ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَخَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَرْ اس میں گھر جانا ایک طبعی شوق ہے ہم رائمن میں پڑے رائمن سے عالی فضاعت و تبلیغ کی دنیا میں کئی نہیں تھی لیکن جب چھٹی قریب آتی تھی جی چاہتا تھا گھر چلے جائیں لیکن اللہ نے لگوائے رکھا چھلا لگوائے رکھا اتنی عمر گزر گئی بیماری کی وجہ سے چند ایک میرے چلے ناغا ہوئے ورنہ 2014 تک